موسیقی ابتدائی افرینش سے لے کر آج تک انسانوں نے اپنے مد مقابل کو شکست دینے کے لیے تین محاضوں پر جنگ کی ہے اسکری معاشی اور معاشرتی عموماً جنگوں یا دشمنیوں کا آغاز ایک دوسرے کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے سے کیا جاتا ہے اس کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا جاتا جس کے نتیجے میں دشمن کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے کھڑی فصلوں کو آگ لگانے کافلے لوٹنے اور دکانے جلانے سے بھی گریز نہ کیا جاتا تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ آلو کی کاشت کا رواج دراصل جنگوں میں فصلوں کو اجڑنے سے بچانے کے لیے عام ہوا آلو دراصل زیر زمین اکتا ہے اور علاقے رونتی ہوئی افواج کے پاس کبھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ زمین کھوڑ کر فصل کو تلف کرے آلو اور جنگوں میں کہت سالی سے بچنے کا تعلق سترویں صدی میں آئرلینڈ کی طویل جنگوں میں واضح ہوا جب وہ قوم صرف اسی آلو کی فصل کی وجہ سے مدتوں اپنے مدے مقابل افواج سے لڑتی رہی ان دنوں آئرلینڈ کا ایک شخص آسطن دس آلو کھا جاتا تھا اور اپنے مویشیوں کو بھی آلو کھلاتا تھا جن سے وہ دودھ اور گوشت حاصل کرتا تھا ہسپانوی جب کولمبرز کی سربراہی میں جنوبی امریکہ پہنچے تو انہیں یہ آلو بہت مرغوب لگا اور وہ اسے اپنے ساتھ سپین لے گئے فریڈر کاظم نے اسے دیکھا اور اس کے زیر زمین ہونے کو ایک نعمت قرار دیتے ہوئے کہا اسے جنگوں میں فصلوں کی تباہی سے بچنے کے لیے وسیع پیمانے پر کاشت کیا جائے جنگوں میں معاشی تباہی سے بچنے کے لیے زیر زمین بڑے بڑے غلے کے غدام بنایا جاتے تھے تاکہ ان کی خوراک کے زخیرے حملہ و رفواج کی نگاہوں سے بچے رہے تجارتی راستوں کو روکنا ناکہ بندی کرنا یہ سب کچھ معاشی مقاتے کا ایک حصہ رہا ہے مدینہ میں حجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگی حکمت عملی ہی تھی کہ کفار مکہ کے ان کافلوں کا رستہ روکا جائے جو شام کی سمت تجارت کے لیے جاتے ہیں معاشی تباہی یا مقاتے کے ساتھ ساتھ معاشرتی بائیکارٹ بھی انسانوں کے قدیم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے جب انسان قبائلی زندگی گزارتا تھا تو کسی ایک فرد سے لے کر پورے قبیلے تک کی سزا کے طور پر ان کی معاشرتی ناکہ بندی کر دی جاتی تھی ہمارے ہاں اسے حکہ پانی بند کرنا کہتے ہیں اگر کسی فرد کو قبیلہ بدری کا حکم سادر کیا جاتا تو پھر اس کے لیے اپنے علاقے میں رہنا دشوار ہو جاتا اس لیے کہ اس سے کوئی دوسرا قبیلہ تعلقات رکھتا تو وہ دراصل بائیکارٹ کا حکم دینے والے قبیلے کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لے رہا ہوتا بلوچستان کے قبائلی معاشرے میں اس طرح کے واقعات ابھی کل کی تاریخ ہیں آپ کو پنجاب اور سندھ میں لا تعداد ایسے بلوچ خاندان ملیں گے جنہیں ان کے قبیلوں نے اپنے علاقوں سے نکالا تھا اور وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے دشمنی کے خلاف دونوں حربے یعنی معاشی اور معاشرتی ناکہ بندی سے اگر معاملہ حل نہ ہو تو پھر تلوارے سونت لی جاتی اور میدان میں نکل کر ایک دوسرے سے جنگ کی جاتی یہی ترتیب آپ کو تاریخ کی تمام جنگوں میں نظر آتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بھی یہی ہے جس کا ایک باب شیب عربی طالب کے ابتلا کے اڑائی سال ہیں جب مکہ کے تمام سرداروں نے پورے بنی حاشم قبیلے کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر دیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقاطعے سے خالصتاً اللہ کی مدد اور نصرت سے باہر آئے تھے افغانستان میں طالبان کے حوالے سے پہلی دفعہ یہ ترتیب الٹائی گئی ہے این ممکن ہے کہ یہ ترتیب الٹی نہ ہو بلکہ موجودہ سماجی اور معاشی مقاطعہ ایک نئی جنگ کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو طالبان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اکتوبر 2001 میں پوری دنیا اپنی تمام اسکری قوت کے ساتھ ان پر چھڑ دوڑی انہیں بظاہر فوری طور پر فتح نظر آئی جس نے ہر حملہ آور قوت کو ایک کامیابی کا غرور میں مبتلا کر دیا شروع شروع میں امریکہ سمیت ارتالیس ملک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے افغانستان سے طالبان کے وجود کو نیست و نابوت کر دیا ہے علاقے میں سے اپنے حامی تلاش کیے گئے انہیں مضبوط بنایا گیا مگر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ طالبان کا جال ایسا پھیلا کہ اس میں امریکہ اور اس کے اتحادی بھنس کر رہ گئے اور کوئی رستہ نکلنے کا نظر نہ آیا تو مذاکرات کی میز پر آ بیٹھے اور باعزت رخصت ہو گئے طالبان واپس برسرے اقتدار آ گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی ابتدار ہی میں اسکری طور پر کیوں افغانستان میں داخل ہوئے تھے کیا صرف معاشی اور معاشرتی بائیکارٹ سے طالبان پر قابو نہیں پایا جا سکتا تھا امریکہ اور عالمی برادری یہ حربیں آزما چکی تھی دوہزار ایک تک طالبان کے حکومت کو کسی بڑی عالمی طاقت اور یورپی ممالک نے تسلیم نہیں کیا تھا تسلیم کرنے والے صرف پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تھے طالبان نے دنیا بھر کے ممالک کے معاشرتی بائیکارٹ کے بوجود حکومت چلا کر دکھا اور وہ بھی ایسی کہ ان کے دور میں انصاف اور امن آمہ کی مثالیں دی جاتی ہیں اقوام متحدہ کے ادارے وہاں تھوڑی بہت مدد دیتے تھے لیکن وہ بھی بے دلی کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ دوہزار میں جب وہاں شدید کا حد سالی تھی تو مارش دوہزار ایک کو بامیان میں بھد کے مجسموں کی تباہی کا بہانہ بنا کر اقوام متحدہ کے دفاتر بھی بند کر دئیے گئے یونیسیف کی بیکریاں جو روٹی دیتی تھی بند ہو گئیں پاکستان سے اررشید ٹرسٹ نے ہزاروں تندور افغانستان میں کھولے اور روٹی کی قلت نہ ہونے دی یہی وجہ ہے کہ گیارہ استمبر کے بعد اررشید ٹرسٹ ان چند تنظیموں میں سے تھا جس پر سب سے پہلے پابندی لگائی گئی اس کے حد سالی کے بوجود طالبان حکومت سات ماہ بعد بھی قائم تھی حراب عالمی طاقتوں کے پاس اور کوئی رستہ باقی نہ تھا کہ ان پر حملہ کر دیا جائے لیکن اب بیس سال بعد تین ہزار ارب ڈالر پھونکنے کے باوصف فوجی سطح پر بھی زلت آمیز شکست ہو گئی پیہ پھر سے الٹا گمائے جا رہا ہے یعنی وہ تمام ممالکی عقوتیں جو میدان جنگ میں شکست کھا چکی ہیں اب سپارتی اور معاشی بائیکارٹ کا ہتھیار استعمال کر رہی ہیں اس ہتھیار کے استعمال کی باتیں فروری دوہزار بیس سے شروع کر دی گئی تھی دنیا بھر میں یہ پروپیگینڈا عام کر دیا گیا تھا کہ طالبان تنہا یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے امریکہ نے بیس سالوں میں افغانستان کو بہت بدل دیا ہے اب افغان پہلے جیسے نہیں رہے اب یہ انٹرنیٹ کے عادی لوگ ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے امریکہ نکلا تو سب سے پہلے یہی انٹرنیٹ کے عادی لوگ ہی ائرپورٹ کی جانب آگے امریکیوں کے ساتھ ہی ملک چھوڑ گئے امریکی تبدیلی کی سب سے بڑی علامت تین لاکھ فوج تھی جو کاغذ کے بنے ہوئے پتلوں کی طرح ڈھیر ہو گئی تین لاکھ حظیم فوجی اربوں ڈالر کا اسلحہ طالبان کے حوالے کر کے ہتھیار ڈال گئے اب پیچھے رہ گئے طالبان اور ان کی افغان قوم جنہیں لڑنا بھی آتا ہے جنہیں معاشی بائیکارٹ کا بھی تجربہ ہے اور معاشی مقاتے کا اندازہ بھی طالبان جو تازہ تازہ اسکری جنگ جیتے ہوئے ہیں اب یہ معاشی اور معاشرتی مقاتے ابھی جیت جائیں گے اللہ اگر انہیں تعداد اور قوت میں کم ہونے پر بدر کی طرح فتح یاب کروا سکتا ہے تو اس عالمی شعب ابھی طالب سے بھی ضرور نکالے گا یہ اس کا وعدہ ہے لیکن روز حشر ایک عرب ساٹھ کروڑ مسلمان اپنے لئے جواب سوچ لیں کہ جب انہیں کٹہرے میں لاکر کھڑا کر دیا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ جب چار کروڑ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا تو غلے کے گوداموں اور عیش و عشرت کے سامان کے بوجود تم ان عالمی طاقتوں کی صف میں معاشی بائیکارٹ کرنے کیوں کھڑے ہوئے تھے